ہمارچل پردیش میں اپنے دورے کے دورانہ کسان نیتہ راکیش ٹکیت کے دورہ گالی گلوچ کو ہمارچل پردیش کے کریشی منطری ورندر کور نے ابھدرتا اور پردیش کی سنسکریتی کے ورود بتایا ہے انہوں نے راکیش ٹکیت کو کچھ راجنیتک دلوں کا دلال تک قرار دیا ہے کریشی منطری نے راکیش ٹکیت پر کچھ دلوں سے سپاری لے کر گنڈا گردی کیے جانے کے عروب بھی لگائے انہوں نے ٹکیت کے ویوار کو ہمارچل کے لوگوں کا اپمان بھی قرار دیا ٹکیت مارے مارے کئی دنوں سے دلی کی سڑکوں پر اور ہر کہیں گھوم رہا ہے لیکن اس کو واسطوں میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارچل پردیش یہ جو دیو سنسکریتی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی ابھدرتا جو ہے وہ سہن نہیں کرتے ہیں وہ ماتر کچھ چند راجنیتک دلوں سے سپاری لے کر کے گنڈا گردی پھلانے کی کوشش جو ہے وہ اس دیش کے اندر کر رہا ہے اسے یہاں نہ یہاں کی سنسکریتی کا پتہ ہے اور نہ ہی یہاں کی واسطتوں سمسیوں کے بارے میں پتہ ہے میں سن رہا تھا وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر اپی ایم سی بہت سٹرونگ ہے اور وہ سرکار جو ہے وہ اس کو اور سٹرن تھن کرنے جاری ہے اب بھی ہم نے کوئی دھائی سو کروڑ سے زیادہ بانی مکہ منتری جائرہ مٹھاکور جی نے پیسہ خرچ کر کے جہاں ہم منڈی کرن کو مضبوط کر رہے ہیں وہیں ساتھ میں پروسیسیگ یونٹس اور کول چین کو بھی جو ہے وہ یہاں پر مضبوط کر رہے ہیں یہاں کے کسان کوئی بھی جو ہے وہ ٹکیت کے نہ پکش میں ہے نہ سمرتھر میں ہے ماتر کچھ راجنیتک دل جن کے لیے جو ہے وہ بڑا آدمی ہو سکتا ہے لیکن وہ واسط میں ان راجنیتک دلوں کا وہ دلہ ہے جو یہ دلالی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے میں نے وہی کہا کہ جس آبھدرتہ کے ساتھ اس نے بات کی ہے یہ دی بھومی اور ہیمانچل کے لوگوں کا اپمان ہے مجھے جو جانکاری ملی ہے کچھ کسان منڈی میں جا رہے تھے اور اس کے کافلے نے جو ہے وہ گاڑیاں روکی ہوئی سڑک پہ روکی ہوئی تھی اور اس نے جا کر کے انہیں کہا کہ آپ روڑ بادیت نہ کریں اور اگر یہ کام دلی میں چل سکتا ہے یہ ہیمانچل میں نہیں سکتا اور جس طریقے سے اس نے بات کی ہے جو ابھدرتہ جو ہے وہ اس نے دکھائی ہے وہ دی بھومی اور یہاں کے ہیمانچل کے کسانوں کا جو ہے وہ اپمان ہے جو وہ کر کے جا رہا ہے